میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج میں بات کرنا ہوں فائن کے بارے میں ٹرائفک فائن گڑگاؤں کے پولیس نے تئیس ہجار روپے کا ایک چلان کرٹا یہ چلان تئیس ہجار روپے کا کیسے ہو گیا وہ بتاتا ہوں جو نیا موٹور ویکلز رول کا جو موٹیفکیشن ہوا ہے لاؤ میں بیسکلی اس میں جو موٹیفکیشن میں جو امپیکٹ ہوا ہے وہ صرف فائن کے اوپر زیادہ ہے پرانے فائن سے نئے فائن میں بہت زیادہ کا انتر ہے جس کے وجہ سے یہ تئیس ہجار کا فائن ہو گیا ہے ٹرائفک وائلیسن کا فائن اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کو اس جو تئیس ہجار کا فائن لگائے گیا ہے اس کے ڈیٹیل سے پتا چلے گا اس شخص کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں تھا جب اس کو پولیس نے پکڑی اس کے پاس لائسنس نہیں تھا آرسی بک نہیں تھا تھرڈ پارٹی انسورنس نہیں تھا ان ائر پولیشن سرٹیفیکٹ نہیں تھا اور ہیلمٹ بھی نہیں لگائے ہوئے تھے تو یہ پانچوں چیزوں کا اگر جوڑتے ہیں تو اس کا فائن ہوتا ہے تئیس ہجار روپیا اور یہ سخت نے پولیس سے کہا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ سارا ڈاکومنٹ میرے پاس ہے آپ وقت دیجئے میں علاقے دیتا ہوں پولیس نے کہا تمہارے فائن صرف دس منٹ ہے دس منٹ کے اندر آپ اس کو لے کے دکھائیے اس نے کہا کہ سر میں دلی میں رہتا ہوں اور میں گڑگاؤں میں آپ نے پکڑا ہے ٹائم لگے گا آپ کو میں وٹس اپ پہ مانگا کے دیتا ہوں خیر اس بات کو پولیس نے نہیں سنی اور اس کو ایک چلان تئیس ہجار کا کٹ کر کے ہاتھ میں دے دیا بات یہ ہے کہ یہ تو پولیس کے طرف سے ٹائم دینا نہیں دینا ہے لوگ کے اندر ہے کی نہیں وہ لوگ کے جانکار سمجھیں گے لیکن بات یہ ہے جس طرح سے جو فائن کا ریٹ کارٹ انکریز کیا گیا ہے آپ سب کو میں بتا دو کچھ چارٹ میں ابھی آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو پتا چل جائے کہ پرانا ریٹ کیا ہے اور نیا کیا ہے تو آپ سبی سے میری گزارش ہے کہ بائک ہو یا کار ہو کوئی بھی گاڑی آپ چلا رہے ہیں سارے پیپر کو انٹیکٹ رکھئے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے دیکھیں ایک سمپل سی جو بات ہے کہ اکثر لوگ جب بائک چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں تو لائسنس جو ہے آدمی چھڑ جاتا یا گاڑی میں نہیں رہتا یا والٹ میں ہے اور والٹ کبھی چھڑ گیا اس کا جو پرانا فائن تھا وہ تھا 500 روپیز اب وہ ہے 5000 تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جو ریشو میں گورنمنٹ نے فائن کو بڑھایا ہے اس کا مقصد کیا ہے پانسو سے پانچ ہزار کوئی تک نہیں بنتا ہے آپ دس پرسنٹ بنائیں گے بیس پرسنٹ چلو اگر ہنڈڈ پرسن بھی کرتے ہیں تو اگر 500 کا ہزار روپیہ ہوتا ہے پانچ ہزار کس حساب سے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فنڈ کو جمع کیا جائے کیونکہ آرثک استطی بہت خراب ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنا جیب کو بھرنے کے لیے اور گورنمنٹ سرکار کی گاڑی کو چلانے کے لیے پھر سے پبلک کے جیب کو لو بناتے ہیں تو دو طرفہ ہونا چاہیے کچھ ادھکار جنتہ کو بھی ملنا چاہیے اگر سگنل خراب ہے ٹھیک ہے نا اور سڑکے میں گڑے ہیں فٹ پات نہیں ہے چلنے کے لیے سرک پہ سٹریٹ لائٹ نہیں ہے سرک کی صفائی نہیں ہوئی ہے آوارہ جانور سرک پہ گھوم رہے ہیں تو اس سب کے لیے کس کو فائن کیا جائے کیونکہ آپ تو جنتہ کے پاکٹ کو خالی کر رہے ہیں جنتہ سے ہر چیز کا ٹیکس لے رہے ہیں اور یہ ساری فیسلیٹی ہر آدمی اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھ لے ہنڈر پرسن اس میں سے پانچ میں سے ایک دو چیز سے اس کے گھر کے سامنے خراب ملے گا تو ہم کس کو فائن کریں اس کا بھی لسٹ اب دیجئے کہ جب آپ کو کوئی فیسلیٹی نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے آپ آپ ان سے فائن کیجئے تو آپ ایسا کر دیا ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ماتھ جنتہ ہے جس کو آپ ہر طرح سے چپیٹ لگائیے کبھی ٹیکس کے ذریعے کبھی جی اسٹی کے ذریعے اور کبھی ٹرافک رول کے فائن کے ذریعے کب تک ہم جنتہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اب بات یہ ہے کہ شاید آپ اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں لگتا ہے کہ ہم سب مجبور ہو چکے ہیں تو میری گزاری یہی ہے کہ اگر آپ فائن سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے پاکٹ کو کھالی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو گزارش یہی ہے کہ گاڑی کے سارے ڈاکومنٹ کا زیروکس اور جو بھی اوریجنل ہے جیسا بھی ہے اس کے کونپی بنا کر اور اپنے گاڑی میں رکھیں نہیں تو آنے والے دن میں اگر پولیس نے آپ کو پکڑا پولیس ٹرافک پولیس نے پکڑا تو کم سے کم دو تین ہزار کا فائن تو آپ کو لگی جائے گا موسیقی موسیقی